اسلام علیکم ناظرین میں سید فرخان حسامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَسْمَعِنَّ الْقُلُوبِ آگا ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے اتمنان خلب حاصل ہوتا ہے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اتمنان خلب کی کتنی بڑی اہمیت ہے اگر کسی انسان کے پاس سب کچھ موجود ہے دنیا لیے ساز و سامان مگر خلب کو اتمنان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گویا وہ ساری چیزیں بیکار ہیں تو اللہ کے ذکر سے روح میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور اس تازگی کے سبب سے خلب کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور روح کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اللہ کا حکم ہے یہ حکم ہمارے پورے جسم کے اندر روا دوا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے روح کو ہم ایسی بنائے اس میں تازگی پیدا کریں روح تو اپنی جگہ مکمل ہے مگر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اس پر جو گرد جم جاتی ہے وہ اگر دور ہو جائے تو روح کے اندر کی جو چمک ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اللہ نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اتمنان خلق حاصل ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے جسم میں خوت مدافعت کو رکھا ہے یعنی وہ پور جو باہر سے جراسین کی وجہ سے ہمارے جسم میں ہوا کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اس کو وہ ختم کر دیتی ہے ڈیفینس پوہ ہر انسان کے اندر موجود ہے اگر اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو وائرس جو ہے اٹیک کرتے ہیں اور انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے تو اللہ کے ذکر سے خوت مدافعت میں جو ہے ہمارے اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہم چاہے وہ کرونا وائرس ہو یا اور کسی ختم کے جو ہے وائرس ہو اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری تحت اچھی رہے گی اور متاثر نہیں ہوں گے یہ بات سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ذکر سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کہ اللہ تعالی نے ایک مقام پر اشارت فرمایا ہے کہ تمام اچھے نام اللہ کے ہیں ان کے حوالے سے اللہ کو پکار ہو تو معلوم یہ ہوا کہ بندے کو کچھ بھی اگر حاصل کرنا ہے مسئیبت آ جائے یا کوئی مشکل آ جائے تو اس کو رجوع اللہ کرنا ضروری ہے اللہ کے اسماع سے اللہ تعالی کو پکارنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور پھر ایک مقام پر اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ تم یہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ تعالی اپنے بندے کے ساتھ جہاں بھی رہے میں تمہارے ساتھ ہوں اشارت فرماتا ہے تو اب اس میں کتنی اکمانیت ہے کتنا اکمانان ہونا چاہیے بندے کو چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ ہوای جہاز کے ذریعے ہوا میں رہے یا کچھ کی کے ذریعے پانی میں رہے کہیں بھی رہے اللہ کا اشارت یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ایک اور مقام پر اللہ نے اشارت فرمایا ہے کہ میں تمہاری رجع جان سے زیادہ خریب ہوں اب اتنا جب ہم کو معلوم ہو چکا ہے تو پھر اب ایسی نویت میں کسی بھی معاملے میں ہو اللہ تعالی سے بندہ جو ہے اپنے تعلق کو بنائے رکھنا ضروری ہے اور جو بھی مطالبہ ہو جو بھی مشیبت سے نجات کا چھتکارہ ملنا چاہیے اس سے مطالب ہو اللہ تعالی سے رجوع ہونا نہایت ضروری ہے مگر یہ یقین کے ساتھ کرنا لازم ہے اگر یقین نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا کچھ بھی معاملہ ہو دنیا کے اس سے مطالب اللہ تعالی سے رجوع کرنا لازمی ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو ایک بندے کا کام یہ ہے کہ جو بندے اور رب کا جو تعلق ہے اس کے وہ تعلق کو خائم رکھیں اور سکھ دنیایے اضواب پر بھروسہ نہیں کرنا اضواب کو اخیار کرنا ضروری ہے مگر بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے ہر چیز مصببے سبب سے مانگو منت سے سماجت سے ادب سے مانگو چون غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو بندے ہو اگر رب کے چون رب سے مانگو یہ چیز ہونا چاہیے ومارے نیلیل بلاہ موسیقی 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 موسیقی